یہ بھی جو ہے نا یار بارش جو ہے وہ شروع ہو گئی اور لگتا ہے کہ مجھے بھی کی جانا وہ جانا پڑے گا بادل دیکھیں کتنے کالے سے یہاں ہیں اور اس جگہ پہ میں کھڑا ہوں وہاں بھی رات کے جو ہے وہ پانچ بج گئی ہیں میرے پاس شام کے اور روزہ کھلنے میں جناب صرف ٹائم رہ گیا ہے ایک گھنٹہ اور پانچ منٹ کیونکہ چھے بج کے پانچ منٹ پہ ہمارے پاس روزہ پہلا کھلنا ہے اور سب دوستوں کو میری طرف سے رمضان کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں چار سال بعد اور ناپولی سے ٹریسٹے جا رہا ہوں کیونکہ میرا پہلا کمیشن جو تھا وہ رفیوز ہو گیا تھا یہاں پہ عزیل کروائی ہوئی تھی کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ حالات اس طرح کے ہیں کہ پروٹیکٹ نہیں تھا کچھ لوگوں سے جس کی وجہ سے میں اٹلی میں آئے ہوں تو یہاں پہ مجھے جو ہے نا وہ اس حلم چاہیے تو پہلا کمیشن میں ریجیکٹ ہو گیا ابھی دوسرے کمیشن کی ڈیٹ آئی ہے تو جس کے لئے میں بھی جا رہا ہوں سیدھا ٹریسٹے شہر اپنے شہر سے ناپولی جاؤں گا ناپولی سے جناب روم اور روم سے ٹریسٹے وہاں پہ فلکس بس پہ تو یہ سارا سفر آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مکمل ویڈیو دیکھئے تو سب کو میرے طرف سے رمضان کی خوشی آئے سلام علیکم امید کر تو خریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں لپا کا شکر ہے جناب آج کے ایک نئی ویڈیو میں اور دلچسپ انٹرسٹنگ اور ٹریسٹ ویڈیو جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو بنانے لگو اور جناب آج کی ویڈیو جو ہے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے جو ایک دو ماہ تھے پاکستان سے جب آیا ہوں تو کیا صورتحال تھی اور کیوں ویڈیوز جو ہیں وہ نہیں باننی تھی اور یہ جناب ہمارے علاقے کا منظر ہے دیکھیں کہ جنت نظیر وادی میں ہم رہ رہے ہیں اور یہاں سے کتنا پیارا جو ہے وہ ویو آ رہا ہے اور میری گاڑی جو ہے وہ بھی مجھ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تھوڑا سا یہ آگے سے بھی ٹوٹ گئی ہے اور اس کے بعد جناب یہ اس کو ریورس میں کرنے لگا تھا تو تھوڑا سا مسئلہ بنا اور ادھر سے بھی یہ تھوڑی سی خراب ہو گئی ابھی اس کو بھی ریپیر کروانا ہے تو انہی چکروں میں جناب جب پاکستان سے آیا تھا تو کافی تھوڑے سی پرابلم تھی کیونکہ جو گھر تھا میرا ابھی گھر بھی میں نے نیا لینا یہ پہلے پروڈیکٹ کا گھر ہے اور تنظیم کے ساتھ رہ رہا ہوں تنظیم والے جو ہے نا وہ ابھی کیمپ تو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ پانچ سال ہو گئے ہیں مجھے کیمپ میں اور یہاں پہ میں نے ڈاکمنٹ بھی لیے گاڑی بھی لے لی لیسنس بھی کر لیا سکول کے ڈبلومن بھی کر لے بہت سے جو نا میں ٹریول کر کے جا رہا ہوں اٹلی کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں کیونکہ میرا جو ازیل کا کمیشن تھا جو انٹرویو تھا وہ ابھی آ گیا اور اس کے لیے مجھے ناپولی سے جانا پڑے گا ٹریسٹے سیٹی میں اور ابھی میں نکل رہا ہوں ٹریسٹے اور جو میری گاڑی ہے وہ بہائنڈ کھڑی ہوئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحل ہوتی ہے گاڑی پہ جاتا ہوں یا بس پہ جاتا ہوں کیوں کہ ابھی مجھے حساب لگانا ہوگا کہ کتنا جو انہا وہ سفر ہے کیوں گیا کیلہ بندہ تو بارہ چودہ گھنٹے مسلسل ڈرائیو نہیں کر سکتا لیکن ابھی میں نے سمانوگیرہ لے لی ہے اور اپنی پیکنگ ہو گئی ہے یہاں سے جناب مجھے اپنا ساتھ ایک چھوٹا سا جو انہا وہ سیٹی ہے جہاں پہ سٹیشن لگتا ہے بس کا اس کا نام ہے تفارہ والے وہاں پہ ج جا کے بس لے ہوں گا اس کے بعد ناپولی جاؤں گا ناپولی دوستوں سے ملاقات کر کے اس کے بعد جناب پھر مجھے جانا ہے ناپولی سے بس پکڑنی ہے فلکس بس وہاں سے میلان سوری روم سٹی جانا ہے روم پہ ایک چینج ہوگا اور روم سے جو ہے وہ پھر میں جاؤں گا سیدھا ٹریسٹے رات کی ڈرائیو ہوگی تو انشاءاللہ ٹکٹوں کا ساب لگاتے ہیں کیا نظام ہوتا ہے ٹکٹ بھی کرنی ہے تو باقی دیکھ کے تو سارا آپ کے ساتھ ابھی یہ پانچ چھ دن جو میں وہ میرے سولان تاریخ تک مختلف جنگ اوپا ویزٹ کرنا ہے تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنی ہے اور مجھے جو آپ نے کومنٹس میں بھی بتانا ہے کہ کون کون سی جگہ آپ کو دکھاؤں کیوں کہ میرا ارادہ ہے کہ آپ کو پانیوں کا شہر جو ہے وینس اس کی بھی سیدھ کروائیں گے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جو کنٹریز ہیں سیٹیز ہیں ان میں گم پھر کے آئیں گے اور چار پانچ دن کی چھوٹی ہے اور اس کے بعد پھر نیت زندگی کے نیت جربات شرو ہوں گے اور اس میں اللہ خیر کرے ہو سکتا ہے اگر کمیشن پاس ہو گیا تو پانچ سال سوسی داریا کے جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں کیونکہ دو سال کے تو پہلے میرے پاس ہیں اور اس کے بعد جناب زندگی کا ہوگا آغاز بڑا ہی سہانہ سا اور وہ آغاز کس طرح ہوگا کہ ابھی میں نے اٹھلی کے اندر اپنا گھر بھی نیا لینا ہے انشاءاللہ ساری ویلاغ میں ڈسکس کریں گے تو چلیں ابھی جو ہے وہ مجھے جانا ہے ذرا تھوڑا سا شاپ پہ وہاں پہ ک مجھ سامان خریدنا ہے تو ملیں گے لیں جی یہ گاڑی میری جو ہے نا وہ ذرا گندی گندی ہوئی ہوئی ہے کیونکہ اس کی سپاہی میں کام ہی کرتا ہوں اور یہ مجھے دیکھے ہمیشہ جب میں آتا ہوں تو یہ انستا رہتا ہے کہتا ہی آرہ آگئے ہیں بڑے دیر نا جلیں جی میں آگے ہوں شاپ پہ یہاں پہ میں نے ٹکٹے لینی ہے اور ٹکٹس جو ہیں ان کے ساپ سے کیا صورتیل بنتی ہے دیکھ لیتے ہیں گاڑی کا بھی یہاں پہ کدر سے بھی گاڑیاں آگئی ہیں جانب چی توز at communicate آی وای باد تو کارید میں کوئی کرنا ھارتانا cut تو پیش جینجی... پیشتہ wired سامان سامان کہ وہاں بھی چیزی کا سکتا ہے اور میں نے ایک لیا ہے خورشیاں سنگولا نہیں یہ بھی جو ہے وہ ٹکٹ میں نے ایک لے لیا ہے اور یہ ٹکٹ مجھے لے کے جائے گی اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک لے کے جاتی ہے تو باقی چلیں گاڑی کو میں کھڑی کروں کہ جگہ پر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جناب میں بیگ اپنا لے لوں اور یہاں سے پیدل جاؤں اور یہاں سے ابھی جو ہے وہ میں نے جانا ہے پیدل پیدل کے سفر اور بارش ہلکیل کی بارش ہو رہی ہے اور ساتھ میں پیدل جا رہا ہوں گاڑی جو ہے وہ آئے گی بس پانچ بجے تو ٹائم ابھی ہو گیا جناب چالیس منٹ مطلب بیس منٹ بعد بس نے نکلنا ہے بنیوینٹو سے اور اس نے بیس منٹ میں پہنچنا ہے یہاں پہ جدر میں ہوں توفارہ میں یہاں سے بیٹھ کے میں نے جانا ہے ناپولی اور فلکس بس کی جو ہے وہ ٹکٹ لینی ہے فلکس بس مجھے لے جائے گی ٹریسٹے تک اور آپ کے ساتھ بارہ چودہ گھنٹے جو ہے وہ فلکس بس میں سفر کرنا اور ساری انٹرٹینمنٹ کی ویڈیویں بناوں گا اور آپ کے ساتھ اچھی چی خوب باتیں کریں گے تو چھلیں ابھی فائنلی جو ہے وہ گھڑیاں لوگوں کی گزر رہی ہیں اور یہاں سے مجھے بھی گزر کے وہ نیچے ٹرین سٹیشن ہے اور بس ٹرمینٹ وہاں پہ جانا ہے اس سے پہلے بارش جو ہے وہ کام خراب کرے تو بھاگنا پڑے گا اور مجھے بھاگ کے جانا پڑے گا تو لیٹس سی جو ہے وہ میں نے فلکس بس کی ٹکٹ بک کر لی ہے اور یہ ٹکٹ ہے میری جناب آج کے دن گیارہ طریق ابھی میں نے نکلنا ہے اور یہ ٹریسٹے چار بج کے چھلیس منٹ ہو گئے ہیں تو بس نے آدھے گھنٹے تک جو ہے نام وہ جہاں پہ میں جا رہا ہوں وہاں تک آ جائے گی اور ٹریسٹے سے ٹکٹ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ٹکٹ اور آنے جانے کی میں نے ٹکٹیں بک کی ہیں جناب گیرہ تاریخ کو میں نے ناپولی سے نکلنا ہے ٹریسٹے اور پندرہ تاریخ کو ٹریسٹے سے ناپولی واپس آ جانا ہے تو اوپن ٹکٹ چلنج اوپن کرتے ہیں چھہیس پہ میں نے رات آٹھ بجے سے ناپولی سے نکلوں گا اور بس ہے پانچ سو چھالیس نمبر تو یہ مجھے دو گھنٹے میں لے کے جائے گی روم سیٹی میں تو وہاں پہ بیس منٹ کافے پیئیں گے اور اس کے بعد پھر گیرہ بجے یہ روم سے نکلے گی اور صبح آٹھ چالیس پہ مجھے ٹریسٹے اتارے گی نظر نو بجے تقریباً اور وہاں ٹریسٹے میں جناب جو صورتیل ہوگی کیونکہ ٹریسٹے کے ساتھ بہت یادیں مبست ہیں جب ہم آئے تھے ٹریسٹے میں تو پہاڑی کے اوپر شاید وہ میں نے جب آپ کو سٹوری اپنی سنائی تھی نا تو پہاڑی کے اوپر جب ہم ایک گاڑی والے نے اتارا اور ایک چاچا جن کو سنائی نہیں دیتا تھا اور وہ ہم سے بچھڑ گیا اور وہ واپس پھر ان کو شاید فوج نے پکڑا یا پولیس نے پکڑا کروشیاں میں لے کے چلے گیا پھر بوسنیوں میں چلے گیا اور ہم اٹلی پہنچ گئے تو ہم نے تب ان کو جو ہے نا وہ نوٹ کیا کہ یار چاچا بولا کی تھی کہ آج سارے کہیں اندھرے چاچا بولا چاچا بولا جو چاچے بولے کے ساتھ نڑکا تھا وہ کہتا ہو یار ہوتی ستا ہی میرے نال ہی اٹھے آنے یار تم کیسا انسانوں کا تمہارے ساتھ والا ایک بندہ سویا ہوا ہے اور سب نکر رہے ہیں تو یہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ اس کو تم ساتھ لے کیا ہے تو اس کو جگہتے تو اس کا میں بہت افسوس لگا تھا تو اس پہ کافی جو ہے نا وہ میرے حالے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی کافی لوگوں سے ملیں گے نئے بلوگ بلوگ وغیرہ بنائیں گے اور کافی مشہور لوگ جو ہے ان سے بھی ملاقاتیں کریں گے مختلف بزنس آئیڈیاز جو ہیں ان کو ہم بنائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب میری جو لوگ نئے ابھی آ رہے ہیں اٹریسٹے والی سائیڈ سے ان کے کیا خیالات ہیں اور ابھی اٹریسٹے کے کیا صورتحال ہیں گیم کیسے مل رہے ہیں اور میرا یہ سیکنڈ انٹرویو ہے تو اس پہ ابھی دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے کون سے ڈاکومنٹ ملتے ہیں یا کیا نظام ہے تو اس سے پہلے ابھی جو ہے نا وہ میرا بس آگے بس کا سٹیشن بھی سٹاپ